شوڑ چوب چار پوجن ویڈھی پرستوٹ ویڈیو میں ہم شوڑ چوب چار ارثات سولہ اپ چار سکیوانی کی جانے والی پوجا ویڈھی کی وسے میں وسترت روپ سے آپ کو بتائیں گے اسی پوجا ویڈھی میں سنکلپ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ پوجا ویڈھی شروع کرنے سے پہلے ہی ہم سنکلپ دے رہے ہیں کیونکہ سنکلپ جو کہ ہر ایک پوجا یگ حون آدھی میں کیا جاتا ہے انہیں بھی انہیک کاریوں میں پوجا سنکلپ کیا جاتا ہے بنا سنکلپ کے کسی بھی کاریے میں صدی نہیں ہوتی ہے تو سنکلپ کا گیان سبھی کو ہونا چاہیے اتہہ وشیشت ہے ہم نے شوڑ چوب چار پوجن سے پہلے ہی سنکلپ کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے کا نیچے کیا سنکلپ میں سب سے پہلے ہاتھ میں اکشت پوشپ اور کچھ پیسے رکھ لینے چاہیے اور جل لے کر سنکلپ بولنا چاہیے اوہم وشنور وشنور وشنوہو شریمت بھگوطو مہا پروشت سے وشنو راگیا پرورت مانس سے برونہوہنی دویتی اپراردھے شری شویت وارہ کلپے ویوسوت منوانترے اشتہ وشتیت میں کلیوگے کلی پرثم چرنے جمبو دیپے بھرت ورشے آریا ورطائق دیشے امک نگرے گرام اکشترے جس بھی ستھان پر آپ ہیں اس کا ستھان کا نام لیں اکشترے وکرم عبدے سموت سرے جو بھی سموت سر چل رہا ہے اس کا نام لیں امک ماسے دیسی مہینے کا نام لیں امک پکشے شکل پکشی اکریشن پکشے جو بھی ہے اس کا نام لیں امک تی تھو تی تھی امک واسرے وار اہم شرما ورمایا گپتا جو بھی آپ کا گوتر ہے وہاں گوتر بولیں اور پھر اپنا نام بولیں اس کے بعد اہم شروطی سمرتی پرانوکت فلپرا پرثم مم ساکٹومبسیا سہ پریوارسیا اکشیم استھائیریہ یورا روگشوریہ بھی بھید ودیرت مادھی بھوٹی کادیک دیوک آدھاتمی تیرود تاپوپ شمنارت دھرمارت کام موکش پراپرثم نتے کلیان لا بھائے بھگوت پیترثم دیوستیا پوجنم کرشی اس پرکار بولتے ہوئے سنکلپ لیں اور وہیہ سامگری سمکلپ کی جو آپ کی ہاتھ میں ہیں وہیہ دیبتہ کو ارپن کریں اس کے بعد آپ پوجم پرارم بھکریں سب سے پہلے پورو دشاہ کی اور مخ کر کے آسن پر بیٹھ جائیں پھر تین بار جل آچمنی سے گرہن کرتے ہوئے پیتے ہوئے آچمن کریں اوم کیشوائے نمہا اوم نارائے نمہا اوم مادھوائے نمہا بولتے ہوئے تین بار جل پی لیں اس کے بعد داہینے ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کی جڑ سے اپنے ہوتوں کو دو بار پوچھیں اور پھر اس منطر سے اس پر جل ڈالتے ہوئے انگوٹھے کی ہاتھ کی شدی کر لیں اوم رشیقی شائے گوویندائے نمہا اس کے بعد پویتری دھارن کی جاتی ہے ارثات کشا دھارن کی جاتی ہے جو کہ آج کی یگمیں سبھی کے لیے سنبھاؤ نہیں ہے یدی آپ کے ہاتھ میں سونے اتھوا چاندی اتھوا تانبے کی انگوٹھی ہے تو اسے بھی پویتر دھارتو مانتے ہوئے پویتری ہی مانا گیا ہے تو آپ کیول اس منطر کو سنیں اس کے بعد کچھ جل اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیں اور پھر اس سے دائیں ہاتھ میں لے کر سوئم پر اپنے اوپر بھی چھڑک لیں اور پویجا کی سامگری پر بھی چھڑک لینا چاہیے اوم اپویترہ پویتروہ سروہ وستہام گتو پیوہ جہاہ سمریت پنڈری کاکشم سب آہیا بھیانتر یحشو چہی اوم پنڈری کاکشہ پناتو اوم پنڈری کاکشہ پناتو اوم پنڈری کاکشہ پناتو بولتے ہوئے پویجن سامگری پر اور سوئم پر جل چھڑک لے اب سوستی واشن ہوتا ہے یہاں ہم پورا سوستی واشن نہیں لیں گے جو وشیش بولنے لائک یوگیا منطر ہوتے ہیں کےبل انہی کو لیں گے تاکہ آپ کم سمیہ میں شوٹ سپچار پوزن پورن کر سکیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ ہاتھ میں اکشت لے لے چاول لے لے اور دیوتاوں کا دھیان کریں اوما بھدرم کارنے بھی شنو یام دیو بھدرم پشے مانکش بھرج جترہ ستھیرائی رنگھائی سوشٹوا گنگ سستنو بھیر بھیاشی مہی دیوہی تن جدائیو شاتمینو شردو انتی دیو جترانشکر جرسانتنو نام پوتراشو جتر بیتر بھاوانتی مانو مدھیاری رکھتا جرگنتو ہو ادی تر جور ادی تیرانتا رکشم ادی تر ماتا سا پتا سا پترا گشوے دیوہ ادی تیہی پانچ جنا ادی تیر جاتم ادی تیر جنیتو ام جوہو شانتی رانتا رکشبوں شانتی پرتھوی شانتی را پاہا شانتی روخدھا یاہا شانتی ونس پتا یاہا شانتی وشوے دیوہا شانتی برمہ شانتی سربہ بھنگ شانتی شانتی روشانتی ساما شانتی ریدھی جتو یا تاہا سمیحہ سے تتو نو ابھایاں کرو شان ناہا کرو پرزاب بھایاں ناہا پاشو بھیاہا سو شانتی ربھاوتو اس کے بعد کچھ اکشت چاول اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے دیوتاں پر چڑھاتے رہیں اوم شری من مہا گناہ دھی پتایے نمہا اوم لکشمی نارائن آبھیاں نمہا اوم اوما مہیشور آبھیاں نمہا اوم وانی ہرنگر بھا آبھیاں نمہا شچی پرندر آبھیاں نمہا ماتر پتر چرن کملے بھو نمہا اسٹ دیوتا بھو نمہا کل دیوتا بھو نمہا گران دیوتا بھو نمہا واسطو دیوتا بھو نمہا ستھان دیوتا بھو نمہا سروے بھو دیوے بھو نمہا سروے بھو برامنے بھو نمہا اس کے بعد ہاتھ میں لیے ہوئے سبھی اکشت گنے شمبیقہ پر چڑھا دیں اوم صدی بدھی سہتائے شری من مہا گناہ دھی پتائے نمہا اب ہم شوڑ شوپ چار پوجہ پرارمہ کرتے ہیں جدی کسی واسطو کا آپ کے پاس ابحاؤ ہو تو اُس کے ابحاؤ میں منسا پریقل پہ سمر پیامی کہہ کر بھی آپ اس واسطو کی پورتی کر سکتے ہیں اب ہشنوں کے ستھان پر جیسے بولا جا سکتا ہے اب ہشنم منسا پریقل پہ سمر پیامی یا انہے کوئی واسطو نہیں ہے مالی جی ریتو فل نہیں ہے تو ریتو فل منسا پریقل پہ سمر پیامی کہہ کر بھی آپ کر سکتے ہیں تو آئیے پوجن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گھنیش جی کا دھیان کریں اب دیوی بھگوٹی کا دھیان کریں اور ایسا کہہ کر ہاتھ میں لیے ہوئے اکشت گھنیش امبی کا پر چڑھا دیں اب گھنیش جی کا آوہن کریں ہاتھ میں چاول لے لیں اکشت لے لیں اور شروع کریں پھر ہاتھ میں اکشت لے کر بھگوٹی گھوری کا دھیان کریں اور یہ دیوالی کی پوجہ ہے تو یہاں لکشمی ماتا کا دھیان کریں ام ام بے ام بکے مالی کے نامانیتی کچھنا سیسی تشوہ کہا سبھدری کام کام پی لواسنی ما ام بھر بھر سوہ گوھر یہی نمہ گوھری ماباہ یامی ستھا پی آمی پوژے آمی چا یہ لکشمی پوژن ہے تو آپ یہاں وہ سکتے ہیں لکشمی ماباہ یامی ستھا پی آمی پوژے آمی چا اب ہاتھ میں اکشت اور پشپ لے کر ان کی پرتشتھا کریں او مامانو جو تیر جوکتا ماج ایسیا برحسپا تیر جدنمیمم تانو توارشتام جدنگم سمیماند دھاتو وشوے دیواس ایحما دینتا مون پراتشتھا اسے پرانہا پرتشتھانتو اسے پرانہا کھرانتو جا اسے دیوتو مرچا یای مامہی تیچا کشنا گھنیشامبی کے سپرتشتھ تے وردے بھویتام پرتشتھا پوروکم آسنار تھے اکشتان سمرپیامی گھنیشامبی کا بیہام نمہا کہہ کر اکشت سمرپت کر دیں اس کے بعد پانچ بار جل چڑھائیں اسے پادے ارگھے آچمنیے سنانیے اور پرانچمنیے کہا جاتا ہے او مادے وسیعتوا سیویتو ہو پرسویش بھی نوربا ہویا پوشنوں ہستا بھیام ما ایتانی پادارگھا چمنیے سنانیے پرانچمنیانی سمرپیامی گھنیشامبی کا بھیام نمہا اس کے بعد دیوتاں کو سنان کیا جاتا ہے دودھ دہی گھی چینی شہد آدھی کا اس کے بعد پنچامرت کا اور پھر شدودک یعنی شدجل کا یہاں پر جو لوگ پنچامرت کیول سے سنان کرانا چاہیں وہ پنچامرت سے کرا دیں اور جو کیول شدجل سے سنان کرانا چاہیں وہ شدجل سے کرا دیں کنتو ہم یہاں سبھی کے منطر بولیں گے سب سے پہلے دودھ سنان یعنی دودھ سے سنان کرائیں اوما پایاہ پردھی بیاں پایا اوہ دھیخو پایاو دیبیاں تارکشے پایاو دھاہا پایا سواتیہی پردیشاہ سنتو مہ جمہ اوما بھور بھور سوہ گنیشامبی کا بھیامنمہ پایا سنانم سمرپیامی اب ددھی ارثات دہی سے سنان کرائیں اوما دھکرا بھرنو اکاریخم جشنور وسیبا جی نہاں زوربینو مخاکر اتپرڑا آیو گنکہ تاریختا اوم بھور بھور سوہ گنیشامبی کا بھیامنمہ ددھی سنانم سمرپیامی اس کے بعد گھرت سنان کی کرایا جاتا ہے اوم گھرتم ممکشے گھرتم اسیجو نرگھرت شریطو گھرتم وسیدھاما انغودما وہما دیسوا سواہا گھرتم بھرکہ بھاوکشیہ ویاما اوم بھور بھور سوہ گنیشامبی کا بھیامنمہ گھرت سنانم سمرپیامی جدی یہاں پر آپ کسی اور دیبتہ کا بھاگوان ویشنو کا یا انہ کسی دیبتہ کے بھرہ کو سوٹ چپچار پوزن کر رہے ہیں تو گھنیشامبی کا بھیامنمہ کے ستان پر اوم نارائنہ بھیامنمہ گھرت سنانم سمرپیامی یا اوم کی شوائے نمہ گھرت سنانم سمرپیامی یا انہ کسی دیبتہ کا نام لے کر اس پرکار سے بول سکتے ہیں مدھو سنان اس کے بعد بورا شکر کھانڈ چینی جس بھی چیز سے آپ سنان کرانا چاہے اس سے سنان کرائیں اس کے بعد پنچامرت سنان کرائیں جو دودھ دہگی آدی سے اس سنان نہیں کرا سکتے وہ ہے کیول پنچامرت سے بھی کرا سکتے ہیں جو ان سبی پستووں سے ہی بنتا ہے پنچامرت سنان کرائیں اوم مہ پنچ ندیہ سرسوٹی مپی جنتی سسروت سہا سرسوٹی تو پنچ دھاسو دے شے بھوا سریتا پنچامرتم میا نیتم پیودہ دھی گھرتم مدھو شرکر یاد سما یکتم چنانارتم پرتی گھرتم مہ اوم بھر بھوا سوہا گنیشاں بکا بھیام نمہ پنچامرت سنانم سمر پیامیو اس کے بعد شد جل سے سنان کریں اوما شدھوالاہا سروشدھوالو مہنیوالاست آشویناہا شیتہا شیتاکشو رونستے رودرا یپا شوپا تھا یہ کرنا جاما اولیپتا رودرا نبھو روپاہا پارزنیاہا گنگے چیمونے چیوہا گوداوری سرسوٹی نرمدہ سندھکا ویرسنانارتم پرتی گھرتم مہ اوم بھور بھوا سوہا گنیشاں بکا بھیام نمہ شدو دکس نانم سمر پیامیو اس کے بعد آچمن کریں ایک بار شدو دکس نانو نانتے آچمنیم جلم سمر پیامیو اس کے بعد دیوتا کو وستر ارپن کریں وستر کے ابحاؤں میں کلاوا یا مولی کا ٹکڑا انہیں چڑھائے جا سکتا ہے اوما یوا سوا ساہا پریویت سا آبارتہ سا اشریانہ بھاوتی جایا مانہ کندھیرا ساہا قوایا انینتی سوادھو من سا دے بھجنتہا اوما بھور بھوا سوہا گنیشاں بکا بھیام نمہ وسترم سمر پیامیو وستر کے بعد ایک بار پھر سے جل کا آچمن کریں وسترانتے آچمنیم جلم سمر پیامیو اب اپ وستر بھیٹ کریں اپ وستر کے ابحاؤں میں کلاوا یا مولی کا ٹکڑا توڑ کر پھر چڑھائے جا سکتا ہے اوما سو جھا تو جو تکھا ساہا شرما وارو تھما سدت سواہا واسو اونی وشورو پاگون سموا یا یسوا ویبھا واسو اوما بھور بھوا سوہا گنیشاں بکا بھیام نمہ وستر بھیام نمہ وستر بھیامیو اب یہ گیو کوویت ارثات جنیو چڑھائیں یہ دیوی کو ارپن نہیں کیا جاتا کہ بل دیوتاں کو پرش روپ میں ہی ارپن کیا جاتا ہے جیسے گی گنیش جی کو یا نارین وشنو بھگوان کو یا شنکر بھگوان کو یا کسی بھی دیوتاں کو آپرپن کریں اوما یگیو پویتم پیرمم پویترم پرجا پتیریت سہجم پورستاتا آیو شمکیم پرتی منچ شبھم یگیو پویتم بلماستو تے جہا اوما بھور بھوا سوہا گنیشاں بکا بھیام نمہ یگیو پویتم سمر پیامیو یگیو پویت کے بعد ایک بار پھر سے آچمن کرائیں یگیو پویتان تے آچمنیم جلم سمر پیامی اب گھسا ہوا چندن یا سوکا چندن پاورڈر جیسا بھی اپلبد ہے وہاں دیوتا کو ارپیت کریں اوما توام گن دھروائخ نستوامن رستوام برحسپتی توامو غدیسو مو راجا ودوان یکشما دھمو چتا اوما بھور بھوا سوہا گنیشاں بکا بھیام نمہ چندن نمہ لیپنم سمر پیامی اس کے بعد دیوتا کو اکشت سمر پیت کریں چاول ہاتھ میں لے لیں اوما اکشن نمی مدن تہوا وپریہ ادھو خطا اسو خطا سوہ بھانہ وو وپرانہ وشتھایا وطیجو جانہ ویندر تے حری اوما بھور بھوا سوہ گنیشاں بکا بھیام نمہ اکشت تان سمر پیامی کہہ کر اکشت چڑھا دیں اب پشپ مالا یعنی پھولوں کی مالا دیوتا کو ارپیت کریں اوما اوخ دھی ہی پرہتیمو ددھم بکپواتی ہی پرسووری ہی اشوائی و سجتوریر ویرودھاہا پاریشناواہا مالیادین سوندھینی مالتیا دینی ویپربھو اب دروہ یعنی کی گھاس دروہ کا اگر بھاگ یعنی کی آگے کا حصہ توڑ لینا چاہیے اُسے جل میں دھو کر شد کر کے پھر وہ دیوتا کو ارپن کرنا چاہیے دروہ ارپن کریں اوما کانڈا تے کانڈا تے پرروہنتی پروخہا پروخہسپری ایوانو دوروے پراتانو سہسرینہ شاتینہ چاہ اوم بھور بھو اسوہ گڑیشان بھی کا بھیامنا مہا دروہاں قرآن سمر پیامی اب دیوتاں کو سندور ارپن کریں اوما سندھوری وپرا گھنے شگھنا سووات پرمیہا پتا یعنی تیہواہا گھتا سیدھارا اروخو نواجی کٹھا بھندان نور می بھی پنگوانا ہاں اوم بھور بھو اسوہ گڑیشان بھی کا بھیامنا مہا سندورم سمر پیامی اب ابیر گلال آدی جو نانا پری ملد رویہ ہوتے ہیں سوگندھت ہوتے ہیں وہ دیوتا کو ارپت کریں اوما اہی ریو بھو گئی ہی پرجی تی باہن جایا ہی تی پری با دھاوانا اس کے بعد سبندی درویہ جیسے اتر آدی اتر کو کسی روی کے اوپر ڈال لیں اور اس روی میں اس کو ملا کر وہ دیوتا کو ارپن کرنی چاہیے ارپن کریں اوما اہی ریو بھو گئی ہی پرجی تی باہن جایا ہی تی پری با دھا مانا ہستغنو وشوا ویونانی ودوانا پومانا پوماغن سم پری پاتو وشوتاہا اس کے بعد دھوپ جو آپ نے جلا رکھی ہے اس کا دھوان داہینے ہاتھ سے دیوتاوں کی طرف پرواہیت کرتے ہوئے بولے اوما دھوراسی دھوروا دھوروان تم دھورو تم یوس ماننا دھورو تی تم دھورو جم ویم دھورو مہا دیوانا اس کے بعد جو دیپک جلایا ہوا ہے اس دیپک کو اسی پرکار سے داہینے ہاتھ سے اس کے اوپر سے پرواہیت کرتے ہوئے ہاتھ کو دیر تام کی اور پرواہیت کریں آچمنی سے جلے کر اپنے ہاتھ دھولیں اوم رشی کی شائع نمہ بولتے ہوئے اس کے بعد نیوید یعنی کی مٹھائی جو آپ نے گھر میں منا رکھی ہے یا بجار سے لائے ہیں یا آپ کے پاس مشری عدی جو بھی مشٹھان ہے اس کا بھوگ لگائیں اوما نابیا آسیدن ترکش گنگ شیشنو دیوہو سامورتتا پدھیاں بھو میرے دیشاہ سوترا تتھالوکان اکل پی امم اوما امرتو پرسترن مسید سواہا اوم پرانائے سواہا اوم اپانائے سواہا اوم سمانائے سواہا اوم ادانائے سواہا اوم بیانائے سواہا اس کے بعد دیوتا کو آچمن کریں آچمنی سے جل چڑھائیں نیوید یانتے آچمنیم جلم سمر پیامی اس کے بعد ریتو فل جو بھی فل آپ کے پاس اپلبد ہیں وہے دیوتا کو ارپن کریں عام طور پر پانچ پرکار کے فلوں کی مانتہ ہوتی ہے لیکن جو بھی فل اپلبد ہو وہے دیوتا کو چڑھائیں فل ہمیشہ سیدھا کر کے چڑھائے جاتا ہے جیسے سیب آدھی تو دیوتا کو ریتو فل سمر پیت کریں اومہ جاہا فل نیر جا افلا اپک پا جا چپک پینی ہی برہس پتی پرسو تاستانو منچنت وغن حساہا اوم بھور بھوہ سواہا گنیشان بکا بھیامنا مہا ریتو فلانی سمر پیامی ویتو فل کے بعد ایک بار پھر سے آچمن کے لیے جلنے فلان تے آچمنیم جلم سمر پیامی اترا پوشن اترا پوشنار تے جلم سمر پیامی گنیشان بکا بھیام نمہا اس کے بعد گھسا ہوا چندن دیوتا کو ارپن کریں اوم اگن شناتے اگن شوہو پرچتاں پروخا پروہو گن دستے سو ماما وطو مدائی رسو اچو تاہا اومہ بھور بھوہ سواہا گنیشان بکا بھیامنا مہا کرو دورتن کم چندنم سمر پیامی اس کے بعد پان ارپن کریں تامول ارپن کریں اس کے اندر لونگ سپاری اور الائچی رکھی جاتی ہے اور پان کے پتے غموڑ کر اس پر بھی ایک لونگ لگا دی جاتی ہے اسے بند کرنے کے لیے تامول ارپن کریں اومہ جت پورو جین حویخہ دیوہ جن مہتن وطا و سنتو سیاسی داجم گریخ ما ادھمہا شاردھا بھی اوم بھور بھوہ سواہا گنیشان بکا بھیانم اس کے بعد دیوتا کو دکشنا ارپن کریں کچھ دھن آدھی جو آپ چلانا چاہیں بعد میں پوجن پراب پورا ہونے کے بعد یہ دکشنا مندر میں یا کسی برہمن کو دان کر دینی چاہیے یا آپ اس کا یتھاویدھی جو پیو سدوپیوگ کرنا چاہیں دکشنا دے اومہ ہرنگر بھاہا سماورت تاغرے بھوہ تسیا جاتاہا پتیرے کھ آسیتا سدادھار پریتھے بھیم دیاں موتے مام اس کے بعد آرتی کی جاتی ہے میں یہاں ویدک آرتی بولوں گا آپ یہاں پر اوم جے جگدیش حریق گنیش جی کی ماتہ درگا کی یا انہیں کسی بھی دیوتا کی جو بھی پوجہ آپ کو چھت لگے آرتی آپ کر سکتے ہیں فیلحال میں ویدک آرتی کرتا ہوں اومہ ایدگوں حوی ہی پراجنا نام میں اسٹو دشوی رگن سربگنگوں سوستے آتما سنی پرجاسنی پشو سنی لوک سنی بھایا سنی اگنی ہی پراجان بہولامے کروٹ ونم پیو ریتو اسماسو دھتا اومہ آراتری پارتھی بھگن رجہ پیتور پرائی دھام بھی دیوہا سا داگوں سی برہتھی ویتشتھا سا آتویکھم وارت تیر تا مہ قدلی گرب سمبھوتم کرپورم توپردی پیتم آرارتک مہم کوروے پششمی وردو بھوا اوم بھور بھوا سوہ گنشامی کا بھیامن مہ آرارتکم سمر پیامی آرارتی کے بعد منتر پوش پانجلی کریں یعنی کہ ہاتھوں میں پوش پلے اور پوش پلے کر یہ منتر بولتے یا سنتے ہوئے دیوتاں کو اس کے بعد پوش پانجلی ارپیت کر دیں اومہ جگنے نجدنا مہ جانت دے واسطانی دھرمانی پرثمانی سننا تے ناکم مہیمانہ سچانت جتر پوروے سادھیاہ سنتی دے واہ اومہ گنا نانتوہ گنا پتگنگ ہوا مہے پریانانتوہ پریا پتگنگ ہوا مہے ندھی نانتوہ ندھی پتگنگ ہوا مہے پوش پانجلی کے بعد پردکشنہ کریں ارثات اپنے ہی ستھان پر کھڑے ہو کر اپنے داہینے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے گھومتے ہوئے واپس دیوتا کی طرف مک کریں یہ پردکشنہ ہے اومہ جے تیر تھانی پرچہ رنتی سرکہ ہستانے کھنگ ہر نہا تے کھا گنگ سہس رجو جھنے و دھنوانی تن مسیر یعنی پانی چیپا پانی جنمان تل کرتانی چا تانی سروانی نشنتو پردکشنہ پدے پدے اوم بھور بھوا سوہا گنیشام بقاب بھیام نمہا پردکشن آیام سمر پیامیم اس کے بعد وہے شارگ ہے یعنی کہ ایک کانبے کے پاتر میں جل چندن اکشت فل فول دروہ اور دکشنہ رکھ کر ارگ ہے پاتر کو داہینے ہاتھ میں لے کر یہ ہے منطر کے ساتھ ان کو وشش ارگ ہے دینا چاہیے رکش رکش گنا دھکشا رکشا تری لوکیا رکشکا بھکتا نام بھयم کرتا تراتا بھو بھوارنوات دوائی ماتور کرپاس اندھو شان ماتور آگر جپربھو اس کے بعد پرارتھنا آدھی کریں جو بڑی چھوٹی یا اپنی شردہ نسارزو کر سکتے ہیں یہاں ہم آپ کو پرارتھنا اور نمشکار کا ایک ہی منطر بتائیں اور جو پوجا میں ہم سے کمی رہ گئی ہے اس کے لئے اکشما یاسنا کرتے ہوئے پوجا کو پور کریں یہاں ہم ایک وشش بات جلور کہوں گا جس پرکار میں نے بار بار ہر منطر کے بعد کہا گھنی شام بھکا بھہم نمہم آپ کسی بھی دیو دیوتا کا پوجن انہی منطروں اسی ویدھی سے اسی پرکار کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر گھنی شام بھکا کے ستھان پر اس دیوتا کا نام بولنا ہوا جیسے وشن بھگوان کا نارانہ بھام نمہا امک وستو سمر پیامی یا آپ کشن بھگوان کا کرتے ہیں ام واسو دیوائے نمہا امک وستو سمر پیامی یا آپ مہاکالی ماتا کا کرتے ہیں مہاکالی نمہا امک وستو سمر پیامی تو اس پرکار آج ہم نے شوڑ صبح چار پوجہ کے وشہ میں آپ کو بتایا یا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اس سے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب ہی کو بھارت مشنگورد کا پرنام